ہلو ایبیون اسلام علیکم ایہوپ یوال ار فائن آج کی اس ویڈیو میں بہت سمپل چیزیں سیکھنے والے ہیں آپ اور آپ میں سے بہت لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان چیزوں کے بارے میں پتا بھی ہوگا اور اگر جن کو نہیں پتا تو ایہوپ کی ویڈیو ان کے لیے ہیلپ فل رہے گی اگر آپ کو کوئی اپریشیئٹ کرتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے ہم کام اچھا کرتے ہیں تو ہمیں اپریشیئشن ملتا ہے یا پھر اگر ہم کسی کے لیے کوئی فیور کر دیتے ہیں تو کوئی ہمیں تھانکس کہتا ہے یا پھر اگر کسی سے مستیک ہو جاتی ہے تو وہ جائز کرتا ہے سوری کہتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے اکثر کہ کوئی آپ کو فیور دیتا ہے یا پھر آپ کو تھانکس میں کامپلیمنٹ کے طور پر کوئی ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کے لیے سو اگر ایسا ہو جائے کہ لوگ آپ کو اپریشیئٹ کریں یا پھر آپ کسی کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر کوئی آپ سے تھنکس کہتا ہے اور آپ ان کے تھنکس یا پھر سوری کو ایکسپٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کون سے ایسے سوٹیبل ورڈز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں سوری کہتا ہے تو ہم جس ایچس اوکی یوز کرتے ہیں یا کوئی اگر ہمیں تھنکس کہتا ہے تو ہم ویلکم یوز کر لیتے ہیں اس ویڈیو میں ایسے سم بیسک سنٹینسز جن کے تھوہ آپ لوگوں کو اچھے سی آنسر کر سکتے ہیں ان کو رسپون کر سکتے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کامنٹ کیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کسی کو اپریشیئٹ کرنا چاہے ہیں اگر آپ کو کسی کا کام پسند آیا ہے اگر کسی نے آپ کی ہیلپ کی ہے اگر کسی نے آپ کو فور ایجامپل اگر آپس ٹورنٹ ہیں آپ کی فرینڈز نہیں یا کسی اور نے آپ کی ہیلپ کی ہے کسی اسائنمنٹ میں آپ کو کوئی Dead journey نہیں تھا آپ کو Dead اگر آپ کسی کا چینل دیکھ رہے ہیں کسی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو وہ ویڈیوز پسند آئی ہیں تو آپ کس طرح سے کومنٹ کر سکتے ہیں یا آپ کس طرح سے سامنے والے کو اپریشیئٹ کر سکتے ہیں بائیور ورڈ تو اس میں سمپل سنٹینسیں ہیں سب سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں I appreciate you then this is great you have been very helpful appreciated understandable تو یہ وہ ورڈس ہیں اگر کوئی آپ کو help کرتا ہے اگر کوئی آپ کو favor provide کرتا ہے اگر آپ کے لئے کوئی کام کرتا ہے اگر آپ کو کوئی concept نہیں آرہا آپ کو وہ سمجھا رہا ہے آپ کو پڑھاتا ہے اسی بھی طرح سے آپ کی help کرتا ہے تو آپ یہ سنٹینسز اس کے لئے use کر سکتے ہیں next is how to thank someone for appreciating your work اب اگر کوئی آپ کے کام کو appreciate کر رہا ہے تو آپ اسے کیسے thanks کریں گے تو آپ اسے کیسے respond کریں گے اگر ایسا ہوتا ہے جیسے اگر for example if I talk about myself I am making videos for you people تو اگر کسی کو میری ویڈیو پسند آتی ہے اور وہ مجھے appreciate کرتا ہے تو میں اسے کیسے thanks کہ سکتی ہوں اگر آپ کسی کو help کرتے ہیں اور وہ آپ کی help کی آپ کے کام کی یا آپ کا boss ہے for example یا آپ پر teacher ہے یا کوئی بھی جو کہ آپ کے کام کی تعریف کر رہا ہے تو آپ اسے کیسے respond کریں گے کیسے thanks کریں گے first of all thanks for taking the time to comment یعنی جیسے اگر کسی نے میری ویڈیو پہ comment کیا ہے تو میں اسے کہوں گی کہ بہت شکریہ آپ نے میری لیے وقت نکالا اور comment کیا thanks for your support and encouragement آپ کی support کا آپ کے تعاون کا آپ کی حوصلہ حضائی کا شکریہ thanks for the compliment this is gratifying thanks for your appreciation so یہ وہ words ہیں یہ وہ sentences ہیں جن کا استعمال کر کے آپ سامنے والے کو thanks کہہ سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو appreciate کرتا ہے آپ کے کام کے لیے next ہے ways of accepting someone's thanks اگر کوئی آپ کو thanks کہتا ہے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو آپ اسے کیسے respond کریں گے عام طور پر ہم simply کہہ رہے ہوتے ہیں you are welcome but you are welcome کے علاوہ اور بھی بہت سارے sentences ہیں جن کو use کر کے آپ سامنے والے کو thanks کا response کر سکتے ہیں for example آپ کہہ سکتے ہیں no problem not at all don't mention it my obligation میری ذمہ داری تھی my pleasure it's no bother so یہ وہ words ہیں جن کا استعمال کر کے آپ سامنے والے کا thanks accept کر کے اسے answer کر سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو کے لیے last ہے ways for accepting ways of accepting someone's sorry اگر کوئی آپ سے sorry کہتا ہے اگر کوئی آپ سے mazrat کرتا ہے apologize کرتا ہے تو آپ اسے کیسے respond کریں گے first of all i appreciate your apology i hear you i accept your apology no worries no problem it's fine please don't let it happen again کوشش thanks کہتا ہے یا sorry کہتا ہے تو یہ وہ common words ہیں جو کہ common life میں آپ لوگوں کے ساتھ use کر سکتے ہیں further basic english grammar سیکھنے کے لیے میری چینل کو subscribe کیجئے اور support کرتے رہیے اور ساتھی ساتھ اگر آپ کوئی feedback دینا چاہ رہے ہیں آپ کی کوئی suggestions ہیں آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ comment section میں ضرور مجھے discuss کر سکتے ہیں thank you so much take care have a good time